بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ شیر بلی بن کر چھپ گیا ہے وہ کسی اور سے الیکشن جتوانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں عوام کا خون چوسنے والے شیر کو چوتھی بار وزیراعظم نہیں بننے دیں گے بدین اور سانگڑ کے جلسوں کہوال اس ریپورٹ میں بلاول بھٹو کے بیک ٹو بیک انتخابی جلسے ہر جگہ خود کو وزارت عزمہ کا امید بار پیش کیا مخالفین پر تاک تاک کر الفاظ کے تیر برسائے کہا ایک صاحب چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی منشور ہی نہیں وہ صرف نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں بدین میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ آٹھ فروری کو عوام کی حکومت بنے گی نہ اتخابی مہم چلا رہا ہے نہ عوام سے ووٹ مانگ رہا ہے وہ ووٹ بھی کہتا ہے کسی اور کو کہ آپ سا بند بس کریں کہ اگر ایک شخص کو ایک موقع دیا جاتا ہے اور وہ ناکام رہتا ہے دوسری دفعہ موقع دیا جاتا ہے ناکام رہتا ہے تیسری دفعہ موقع دیا جاتا ہے ناکام ہوتا ہے تو پھر ہم کس خوشی میں اس شخص کو چوتی دفعہ تسلیم کریں سانگڑ میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ شیئر بلی بن کر گھر میں چھپ گیا ہے وہ کسی اور سے الیکشن جتوانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں شیئر اور تیر کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے مگر میدان میں صرف جیالے موجود ہے مقابلے کرنے کے لیے صرف جیالے تیار ہے شیئر تو بلی بن کے گھر میں چھپ رہا ہے گھر میں چھپ رہا ہے یہ وہ شیئر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے خون چوستا ہے غریب عوام کا خون چوستا ہے بلاوت بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا دس نکاتی اجنڈا معاشی مسائل کا حل ہے اس بار مجھے پچھلے الیکشن سے بھی زیادہ نشستیں دلوائیں کراچی اور ہیدراباد کی قومی اسمبلی کی نشستیں جیتے تو جیالا وزیراسم ہوگا